میں اس کو سالوں کا نہیں مانتی شتابدیوں کا مانتی آپ دیکھئے نا پانس شتابدیاں ہو گئی ہیں اور بشو کا یہ ایک ماتر ایک ابھیان ہے جو پانس سو سال چلا ہے اور چلا اور انت میں سفلتا کے پرنام پہ پہنچا اور اس لیے اس میں جن لوگوں نے بھی اپنے جیون کو اور اپنی جوانی کو ہوم کیا ہے ان سب کا ویدندن ہونا چاہیے دوسرا اس کا شرے کوئی نہیں لے سکتا نمبر ایک تھا اس کا شرے ملے گا ان کار سیبکوں کو جنہوں نے دھانچا گرا دیا تھا کیونکہ اگر دھانچا نہ گرتا تو پراتت ویبھاک خدائی نہیں کر سکتا تھا دھانچے کو گرا کر کے خدائی کرنے کی اوقات پراتت ویبھاکی نہیں ہو سکتی تھی جب دھانچا گر گیا تو خدائی ہو پائی خدائی میں ثبوت مل گئے ثبوت مل گئے تو ماننی ایکورٹ نے ان کو سوئی کار کر لیا اس کو مسلمانوں نے بھی آپتی نہیں کی اور ڈیسیجن ہو گیا اس کے بعد کا شرے جاتا ہے پھر پاکی لوگوں کو اور انتین سمیہ کا جو شرے ہے وہ جاتا ہے اشوگ جی سنگل جی کو جو نے اویان کو چرم سیما پر پہنچایا اور آج کی ستھیاں جو بنی کی شانتی پونٹ طریقے سے وہاں پر مندر کی پرانپتشتہ ہو رہی ہے اس میں موڈی جی نے جس طرح سے بشائی کا پرستوطی کرن کیا پورے دیش میں اس کے بعد ہمیں شاہ نے جس پرکار سے لائنڈ اورڈر پر کابو رکھا سب لوگ شانتی سے رہے کوئی ادھویگ نہیں ہوا اور یوگ نے جس طرح سے اترپدس کو سمحالا پھر ان کو شرے جاتا ہے پہلا شرے تو پاس سو سال کے سنگھرش میں بلدانیوں کو ہے دوسرا کار سیبوں کو ہے جن نے دھانچاڑایا تھا ہم لوگ کو کوئی شرے نہیں ہم تو بھاگی داری کیے تھے جندہ رہ گئے تو ان کو دکھ ہوا تھا جندہ رہ گئے تو ان کو دکھ ہوا تھا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ جب دو نمبر کو جس کار سیوہ کا نیترٹ میں نے کیا تھا اس میں ایک دوسرا جتھا آلگ ہو گیا تھا ہم سے اچانک کچھ اتصا ہی نوجوانوں کا اور وہ سیدھے حرمانگڑی کی اور بڑے وہ بہت بہادرلک تھے اس میں رام اور شرط کوٹھاری دونوں سگے بھائی تھے دونوں اس دن گولی سے مار دیئے گئے تھے تو اس لئے میں تو سماجبادی پارٹی کے اس سمیے کے نیتا ملائم سنگھ کو وہ ہمیشہ کار سیوہوں کا ہتھیارہ ہی کہتی رہی جبکہ ان کو بڑے بھائی جیسا مانتی تھی اور میں اس بات کو کبھی بھولی نہیں کہ وہ بلیدان ہو گئے اور ہم جیویت رہ گئے